اکتوبر دوہزار بیس میں رسول اللہ کی وفات کے آٹھ سو سال بعد نبیل اسلام کا تو طریقہ یہ تھا جو صحیح مسلم میں ہے کہ آپ پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں فرمایا فیہی ولد تو وفیہی انزل علیہ اس دن میں پیدا ہوا اس دن مجھ میں پہلی وہی نازل ہوئی اور یہ پوری دنیا کا راشن کٹھا کر کے کھا رہے ہوتے ہیں روزے کی بجائے اور اس کو نام دیا ہوتا ہے انہوں نے عید کا اور پھر جب پوچھے کہتے ہیں عید والے دن تھے تونبتہ روزہ نہیں ہوں دا اے تسی منوبتہ دست دے ہو مہد تونبیل اسلام نے فرمان دستہ بیاما کہ آپ نے اپنی خوشی جڑی ہے قرآن کی خوشی اور اپنی پیدائش کی خوشی فیہی ولد تو وفیہی انزل علیہ اس دن میں پیدا ہوا اس دن مجھ میں پہلی وہی نازل ہوئی جشن قرآن اور جشن ملا تو رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھ کے منایا اور آپ ریشن کے ذریعے مناتے ہیں اور وہ ابھی لوگوں سے اتھیا آکے ادھر تو آپ کو آئی ڈیا نہیں ہے پنڈی میں آپ چلے گئے گاڑی کے آگے آپ کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں جب تک آپ کچھ نہ دیں آپ کی گاڑی کو آگے نہیں جانے دیتے یہ نبیل اسلام نے اپنے صحابہ کی یہ تربیت کی تھی کہ اس طریقے سے ملاد منانے اب انہوں نے دین کے طور پر ایڈاپٹ کیا ہے اور پھر کہتے ہیں دیکھیں نا جی دو گھار ہیں ایک کے اندر ملاد ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے تو زہر ہے کہ جو کر رہا ہے اسی کو خوشی ہے جو نہیں کر رہا ہے اس کو نہیں خوشی تو سر پھر اس کی ہم نے دوائی ان کو دی ہے نا کہ سر ربیولول میں تو یہی کیس ہے لیکن ربیولول سے دو مہینے پہلے محرم بھی گزرہ ہے دو گھار تھے ایک گھر کے اندر ماتم ہو رہا تھا اور آہو بکا تھا نوہا ہو رہا تھا دوسرے گھر کے اندر جو ہے وہ ٹی وی بھی چل رہا تھا یہ والا گھر شیعہ کا تھا یہ بریلویوں کا تھا تو آپ بتاؤ کہ محبت اہل بیعت قسم ہے جس گھر میں نوہا ہو رہا ہے اور لوگ رو رہے ہیں حضرت حسین علیہ السلام کو یاد کر کے یا اس گھر میں کے جہاں پہ نہ کوئی نوہا ہے تو کیا کہیں گے کہ اس طرح کے طریقے سے تو نہیں محرم بنانا ہوتا تو اس طرح کے طریقے پہ ولاد بھی نہیں بنانا ہوتا آپ ویسے کنٹرول انوائرمنٹ میں پرگرام کریں ہم بھی کرتے ہیں پرگرام لیکن یہ جو آپ نے باقی ایکٹیوٹیز پھر اس کو دنیاوی برڈے کے ساتھ ریلیٹ کر کے اور یہ ساری کے ساری ایکٹیوٹیز اسی طریقے سے گیارمی شروع کی ہوئی ابھی تو گیارمی کا مہینہ آنا ہے اگلا مہینہ جو ہے وہ گیارمی کا آ جانا ہے اس کے بعد پھر مہینہ آ جاتا ہے جناب میراج النبی کا تو یہ پورا سال ہی معاملات چلتے رہتے ہیں ایکٹیوٹیز رہتی ہیں پورا سال رہتی ہیں تو ایکٹیوٹیز کے اندر پورے کے پورے دین کو ڈال دیں نا اور دین کی اصل سے آپ روگردانی کر لیں آپ یہ شیعہ کی بھی آپ مساجد کے باہر سے گزریں تو آپ کو ہر تیسرے دن کوئی نے کوئی دیکھ کھڑتی بھی سنائی دے گی اور بار اتنی مشکل اردو کے اندر جو ہے وہ ایسے سے الفاظ لکھے میں ہو گئے کہ بندہ کہتا ہے یہ پتہ ہے یار کون ہو دین کا تو وہ وہ لکھا ہوتا ہے وہ بیشیر کا ماتم ہے جی نہیں نہیں بیشیر وہ چھوٹا بچہ جو ہے ام بیشیر کا ماتم یعنی وہ ایسا بچہ جو پیدا ہونے سے پہلے دودھ پینے سے پہلے مر گیا اس کی ماں کا ماتم یعنی سیدہ فاطمہ کی طرف وہ منصوب کرتے ہیں اتنے مشکل مشکل الفاظ لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ ختم ہی نہیں ہوتے پورا سال اس طرح کے معاملات چلتے رہتے ہیں لیکن آپ کہیں کہ نماز پڑھ لیں یا باقی دین کو پریکٹس کر لیں تو نہیں سر وہ تو بہت مشکل گام ہے وہ تو آپ چھوڑ دیں تو دین کا بلکل جنازہ نکال کے رکھ دیا ہے ان ایکٹیوٹیز نے ان ایکٹیوٹیز کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ہم تو صرف آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور میرے حال اب آپ کو یقین آگیا ہوگا کہ واقعی بابوں کا خدا کوئی اور ہی ہے اگرچہ وہ اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے بابوں کا جہاں اور یہ کتابوں کا جہاں ہے نا جی یہ وہ ہے جو آسمان سے دین نازل ہوا ہے اور بابوں کا جہاں ہے وہ ادھر سے خود ہی انہوں نے اپنا جہاں منایا ہے اسی لیے وہ وکرا جہاں ہے تو اس کا ایک اپنی جہاں ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اس کا اپنا ایک جہاں ہوتا ہے اور وکرہ جہاں ہوتا ہے تو سر آپ دیکھ لیں پھر وکرہ جہاں کا کیا رزل نکل رہا ہے ٹھیک ہوگا جی یہ ساری باتیں آپ اللہ اور اس کے رسول کو جا کے بتائیں کہ جنہوں نے ان چیزوں کو مشروع نہیں فرمایا ورنہ تو ہم کہیں گے کہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ ازان کی آواز سن کے شیطان جو ہے بھاگ جاتا ہے تو کیا تکلیف ہے کہ عیدین کی ازانیں نہ دی جائیں کہ بعض لوگوں نے تو پڑھنی صرف عید کی نماز ہوتی ہے تو کیا خیال ہے شروع نہ کروا دیں ازان شیطان کو بھی بھگائیں تو ہمیں کیا کہا جائے گا کہ رسول اللہ نے نہیں دی ثابت نہیں اس ثابت کو چھوڑو یار حلال کا ہم ہے کیوں نہ کریں پھر آپ کو ہمارے والی ڈیفنیشن ماننی پڑھیں جنازے کی ازان کیوں نہ دیں اچھا اس میں انہوں نے ایک ایک سکیوز نکال لیا جنازے کی ازان جو ہے نا جی جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا جو زان دی جاتی ہے نا وہ اس وقت ہو جاتی ہے کولوی گھل بڑھا لے ہی نے کہانی بڑھائی ہوئی ہے تو جتنی برزی کہانی ہیں کہانی ہیں بناتے جائیں اس طرح کی ایکٹیوٹیز کو نبی علیہ السلام نے ایک جملے سے ہی ختم کر دی ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے 2005 امام باکر علیہ السلام جو امام زین العبدین کے بیٹے ہیں اور مولا حسین کے پوتے ہیں انہوں نے روایت کیا جعب بن عبداللہ سے اور امام باکر سے ان کا بیٹا امام جعفر روایت کرتے ہیں 2005 نمبر حدیث کے نبی علیہ السلام جب کبھی بھی خدبہ دیتے تو فرماتے آگاہ ہو جاؤ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے سب سے ہدایتی آفتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے بدترین کام وہ ہیں دین میں جو خود سے داخل کیے جائیں اس طرح کے تمام کام بدتیں ہیں تمام بدتیں گمرائیاں ہیں اور تمام گمرائیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں اللہم اجرنا من النار آمین تو جب آپ نے فرما دیئے کہ ہدایتی آفتہ راستہ میرہ ہے کال کو کوئی شخص جو ہے مغرب کے تین کے وجہ چار فرز پڑے اور کہے جی میں نے زیادہ ہی پڑے اس میں کوئی سا غلط کام کیا ہے نہیں نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے میں آپ نے خود سے چیزیں نہیں ایڈ کرنی بخاری و مسلم دوروں میں حدیث ہے من احدث فی امرینا حاضا جس نے ہمارے تعلیم کی ہوئی دین میں کوئی چیز داخل کی فہوا ردن تو وہ مردود ہے ہاں دین اصل اپنی جگہ پہ موجود رہے آپ اس کو فسیلیٹیٹ کریں تو آپ کو سواب ملے گا وہ صحیح مسلم حدیث ہے جس نے دین میں اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا جتنے لوگ عمل کریں گے اس کا سواب اسے ملے گا اور جس نے عمل کیا اس کے سواب میں بھی کمی نہیں ہوگی اور جس نے جاری کیا تھا اس کو سب کا کمبائنڈ سواب ملے گا اور جس نے برا طریقہ جاری کیا تمام کا وعبال اس پہ ہوگا اور وہ جو خود کر رہے ہوں گے ان کے وعبال میں بھی کمی نہیں ہوگی اس میں الفاظ ہے سنتن حسنتن یا حالت رفع میں پڑھیں سنتن حسنتن اور سنتن سیئتن اچھا طریقہ اور برا طریقہ اچھی بدت اور بری بدت نہیں اور یہ عدیث بھی عادی بیان کرتے ہیں یہ پوری عدیث تو یہ ہے نبیل اسلام کے پاس کچھ نیو مسلم ہیں وہ بڑے غریب تھے آپ کے چہرہ مبارک پہ اثار آگئے پریشانی کے اور آپ نے نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں خطبہ دیا اور لوگوں کو ترغیب دلائی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو ایک صحابی گھر گئے وہ اپنے گھر کا کافی سارا سمان لپیٹ کے ایک بہت بڑے تھیلے میں ڈال کے جو صحابہ کہتے ہیں بڑی مشکل سے وہ گزیٹ تھا وہ مسجد میں آ کے سین میں رکھا اس کو دیکھا دیکھی لوگ باقی بھی لے اور حضور اللہ اسلام کا چہرہ مبارک خوشی سے دمک اٹھا جیسا کہ سونا چمک رہا ہوتا ہے اور پھر آپ فرمایا جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا یایسے میں کہتا ہوں امام بخاری امام مسلم نے ایک اچھا طریقہ جاری کیا ہے حدیث کی کتابیں لکھ کے حدیث کے قرآن کی آیات کے سوفٹ ویر یہ اچھا طریقہ ہے الیکٹرونک کاؤنٹر ایک اچھا طریقہ ہے ہوائی جہاز پہ حاج کرنا یہ اچھا طریقہ ہے مسجد میں کالین بچھانا ائر کنڈیشن لگانا یہ اچھا طریقہ ہے کوئی یہ تو نہیں کہتا کہ سامنے ائر کنڈیشن کے اور اوپر اس کالین کے اور نیچے اس پنکھے کے مو طرف خانہ کعبہ شریف اگر عزمہ سے بھی نیت کرتا ہے تو یہ دین کو سپورٹیو طریقے ہیں اس طریقے سے دین کو سپورٹیو طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ قبرستان اگر دور ہے تو کسی بڑی گاڑی میں رکھ کے میت کو لے جائیں اچھا طریقہ ہے وہاں پہ اچھا well managed قبرستان ہو یہ اچھا طریقہ ہے لیکن وہاں آپ نے جو کچھ پڑھنا ہے وہی پڑھنا ہے جو نبیل اسلام نے تعلیم فرمایا ٹھیک ہے نا اس طریقے سے قبر کھودنے کے لیے latest instrument کو use کرنا ٹھیک ہے لیکن قبر ہی کھود نہیں ہے آپ نے مردے کو آگنی لگانی وہ سنت نہیں آپ نے بدلنی تو اچھا طریقہ اور چیز ہے اچھی بدت اور چیز ہے باقی یہ جو سارا لیتے ہیں نا صحیح بہاری سے کہ حضرت عمر نے تراوی کی جماعت کے لیے کہا تھا نعم البدع یہ کتنی اچھی بدت ہے ہم ایک مسومانہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے جو تراوی کی جماعت شروع کروائی ہے کیا اس کی اصل دین میں موجود نہیں تھی بہاری مسلم میں الفاظ ہے کہ تین دن آپ نے خود پڑھی چوتھے دن آپ نے منع فرمایا کہ مجھے خدشہ ہے تم پر فرض نہ ہو جائے تو اس کی اصل تو حضور نے خود کیوئی تھی جاری اس لیے نہیں فرمایی کہیں فرض نہ ہو جائے حضرت عمر نے اپنے دور میں یہ چیز سوچی کہ بھئی حضور کو پسند تھی لیکن وجہ یہ تھی کہ کہیں امت میں فرض نہ ہو جائے آپ تو وہی نازل نہیں ہو نہیں تو انہوں نے اس کو ابلیگیٹری نہیں کیا بلکہ وہ مسجد میں آئے تو دیکھا لوگ ٹولیوں میں جماعت کرا رہے ہیں تو ایک امام کے بیچے ان کو جمع کیا اور کہا نعم البدع تُحادی یہاں پہ بدت وہ لغت کے معنوں میں ہے استلائی بدت نہیں ہے اور دیکھ لیں انہوں نے ایک مردہ سنت کو اس طریقے سے زندہ کیا لیکن چونکہ حضور نے اس کو جاری نہیں کیا تھا امت نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا آج کسی کی جرت نہیں ہے وہ کہہ دے کہ تراویج جو ہے کہ اس کی جماعت فرض ہے الٹا سہی بہاری میں موجود ہے کہ حضرت عمر نے خود نہیں پڑی آپ نے ادھر ورڈک دی کہ سب سے بہتر مرد کی نماز وہ ہے جو رات کے آخری پیر میں گھر میں اٹھ کے پڑتا ہے تو آپ اس جماعت سے بہتر تو گھر والی تراوی کو قرار دے رہے تھے کیام اللہیل کو حضرت عمر نے تو اس میں الفاظ نہیں کیا آپ نے خود پڑی ہو بلکہ وہ گھر سے وزٹ کیا واپس چلے گئے دیکھ لیں خلفہ راشدین بھی اگر کسی مردہ سنت کو زندہ کرتے ہیں دین کا حصہ نہیں اسے بنوا سکتے وہ دین وہ ہے جو آسمانوں سے نازل ہوا ہے دین اس زمین کی چیز ہی نہیں سب زمین پہ سپورٹ اس کو ضرور دی جا سکتی ہے دین بنایا نہیں جا سکتا حتیٰ کہ وقت کا پیغمبر بھی دین کا موجید نہیں ہوتا اس کو وہی کے ذریعے بتایا جاتا ہے یا اگر کہیں پہ وہ اجتہاد کرتا ہے تو وہی کے ذریعے اسے انڈورس کر دیا جاتا ہے بعد میں تو کوئی شخص جناب یہ دعوی نہیں کر سکتا کہ اب میں جو کچھ جاری کر رہا ہوں تو وہ دین کا حصہ بن جائے گا بھارے یہ بدت ایک ڈیفیکل ٹاپک ہے اس میں اہل ادیس بھی بہت ایکسٹریم پہ چلے گئے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کو پھر بھوگتنا پڑ رہے ہیں تو میں نے پانچ گھنٹے کی گفتگو بدت کے اوپر رکارڈ کر رہی ہے اگر کسی کو شخص ہے تو آج میرا ٹاپک نہیں ہے مسئلہ نمبر سیونٹی فائیو اے اور سیونٹی فائیو بی دونوں ملا گے پانچ گھنٹے کی ڈسکیشن ہے بدت کے اوپر ایک ایک باری کی نٹی گریٹیز تک میں نے اس کے اندر ڈسکس کی ہیں ظاہر ہے کہ اب ہر نشیست اس چیز کی متحمل نہیں ہوتی کہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ چیزوں کو اس طرح ڈریس کریں لیکن چونکہ چیزیں گندی بھی ہوتی ہیں بعض اوقات ایک ٹاپک کے ساتھ دوسرا ٹاپک اس لیے تھوڑا بہت مجھے اشارہ دینا ضروری ہو جاتا ہے برحال آج کی پوری گفتگو کا لبے لباب یہ ہے کہ جو شخص مر جائے مرنے کے بعد آپ نے اس کے لیے نماز جنازہ پڑھنی ہے یہ اس کے لیے نفع ہے اس آلے سواب کی فارم میں اس کے بعد اس کی کبر پہ جا کے دعا کرنی ہے اس کے بعد جب کبھی بھی کبرستان جانا ہے آپ نے دعا کرنی ہے اس کے علاوہ آپ گھر بیٹھے ہوئے بھی نماز بڑھتے ہوئے بھی تشہود میں اس کے لیے دعا کرنی ہے آپ نے یہ دعا ہے اور یا پھر دوسرا نفع ہے کہ آپ اس کو صدقہ اور خرات کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اس تک نفع پہچا سکتے ہیں یہ دو ذریعے جو آپ کی طرف سے اس تک پہنچ سکتے ہیں باقی یہ قرآن پڑھ کے بخشنا اور اس طریقے سے پہچانا اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے اولاد جو کچھ نیک عمال کر رہی ہے چاہے قرآن پڑھ رہی ہے یا نیک عمال نماز کی شکل میں کر رہی ہے حاج کی شکل میں وہ آٹومیٹیکلی ماں باپ کو سواب مل جاتا ہے اس کیلئے بخشنا ضروری نہیں ہوتا ہے تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اہل حدیث مقت میں فکر کا جو موقف ہے اس حالے سواب کے حوالے سے وہ بہت مضبوط ہے کہ یہ ساری کے ساری ایکٹیوٹیز دین میں جو خود سے داخل کی گئی ہیں اسے کنڈیم کیا جائے باقی جہاں تک ہمارے بریلوی بھائی ہیں دیوبندی ہیں شیعہ ہیں وہ اس معاملے میں بہت آگے جا چکے ہیں اب ان کو ریورس گیر لگوانا بھی آلموس مشکل ہو گیا ہے کیونکہ آپ جو چیز انہوں نے دین سمجھ کے اڈاپٹ کر لی ہوئی ہے اب آپ اس کے خلاب بولیں گے تو وہ تو وہ تو سمجھیں گے کہ آپ دین کے خلاب بول رہے ہیں اور سب سے پہلے وہ لوگ آپ کے خلاب کھڑے ہوں گے جنہوں نے کبھی نماز بھی نہیں پڑھی ہوگی وہ اس طرح کی ایکٹیوٹیز کو اس طریقے سے مضبوطی سے ایون اگر وہ اس کے اریجنل جو ولی ہیں اپنے بیٹے اگر وہ کتاب و سنت کے منش پہ آئے میں ہیں اور وہ جنازہ پڑھا کے تو اجتماعی دعا نہیں کراتے تو ساتھ کے رشتہ دار جو ہے نا تین چار بندے لے کے سیڈ پہ ہوگئے دعا مانگنے شروع کر دیتے ہیں وہ اسی آپ دین کی خدمت کر رہے ہیں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں ایک آپ نے چیز دین کے اندر خود سے داخل کیا آپ کو کوئی سمجھاتا ہے تو آپ کہتے ہیں جناب یہ دعا کے منکر ہو گئے ہیں اور ان کو پھر فکی اسی طریقے سے دیا گئے ہیں ہم جب دروشی کی بات کرتے ہیں ازان کے بعد دروشی پڑھو صحیح مسلم کی حدیث ہے جو ازان کا جواب دے دروشی پڑھے اور الوسیلہ والی دعا مانگیں میری شفاہت اس کے لئے حلال ہو جائے گی تو آپ ضرور پڑھیں ازان کے بعد اور سپیکر میں پڑھنا ضروری نہیں ہے اور جب بجلی گئی ہوتی ہے تو پھر پڑھتا بھی کوئی نہیں کیونکہ کسی کو سنانے کے لئے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں پہلے پڑھ لیا بعد پڑھ لیا کیا فرق ہے کوئی دروشیف کا کوئی ٹائم تو نہیں ہے نا جی تو سر ٹائم نہیں ہے تو ٹھیک ہے آپ ٹائلٹ میں جاتے وقت بھی پڑھا کریں دعائیں چھوڑ دیں آپ پھر جو چیز جس وقت بتائے گی اسی وقت آپ نے پڑھنی ہے نا بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے ایک صحابی کو نبی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی وضو کے بعد اس میں الفاظ تھے بِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ میں ایمان لائے اس پر جو تیرے نبی کے ساتھ نازل ہوا اس نے جب دعا ریپیٹ کینا تو پڑھ دیا بِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ میں ایمان لائے اس پر جو تیرے رسول کے ساتھ نازل ہوا بہتر الفاظ ہے نبی تو اس تمام انبیاء ہیں رسول تو صرف تین سو پندر ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار میں سے کم ہو بیش تو نبی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم نے میرے الفاظ کیوں چینج کی ہے تم وہی پڑھو جو میں نے سکھایا اس نے نہیں آگے سے آرگومنٹ کیا کہ یہ تو بہتر الفاظ ہیں ان کو پتا تھا کہ بھی نبی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں چینج کرنے ہیں جہاں میں ترمزی میں حدیث ہے ایک شخص کو چھینک آئی اس نے کہا تو عبداللہ بن عمر نے کہا میں بھی قائل ہوں لیکن اس موقع پہ نہیں ویسے تم پڑھو رسول اللہ پر سلام چھینک پر نبی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صرف سکھایا یہ ساتھ دروش شریف نہ جوڑو آج کے دور میں عبداللہ بن عمر ہوتے تو یہ ٹو نائنٹی فائیو سی لگواتے اور کہتے ہیں کہ جی آپ نے تو درود کے منکر ہے آپ کے دل میں بہت زیدرود کا بہت زیدرود کا چونکہ ان کو جب تک آپ انہی کی مثالیں نہیں دیں گے نہ ان کو باتیں سمجھ نہیں آئیں گی کہ جو اصول اور مبادئین انہوں نے خود کھڑے کیے ہوئے نا وہی ان کے خلاف جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے موزے ایک اولت بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے اور ہمیں معاف بھی فرما دیں ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق کتاب فرمائے سبحانک اللہم بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک واتوب علیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ